خراج تحسین بڑا ضروری ہے اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا باری بوجھ اٹھا رکھا ہے یہاں تک کہ خزانہ کے جو باری کمور ہیں ان پہ بھی وہ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تحسین کی جائے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اسباب اور بہرکات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روپیہ مسلسل گراوٹ کی طرف جارہا ہے یہاں تک کہ افغانستان جو پچھلی نصف صدی سے جنگ میں مبتلا ہے اس کی کرنسی بھی ہماری کرنسی کی ویلیو سے دگنی ہو چکی ہے وہ سباب یا وہ اسباب کیا ہیں کہ ہم روپیہ کو نہیں تھام پا رہے دوسری میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح رانسہ نے کہا مسلم لیگ نون کے دور میں مجھے وہ دن وہ ایام وہ وقت بتا دیں جب روپیہ سو فیصد نیچے گرا تھا بڑی انعائت ہوگی جناب منسٹر اف سٹیٹ پارلیمنٹری افیر محترم کی عداش تو میرے سے بہتر ہونی چاہیے پہلے ڈیکڈ میں سو پرسنٹ گرا آپ نے اور پیپلز پارٹی نے ملکہ کارنامہ انجام دیا اور دوسرے دس سال میں پھر آپ نے کارنامہ انجام دیا آپ نے پوچھا کہ روپیہ گرا کیوں ہے اس کے دو جواب ہیں ایک ہے اس کا ٹیکنیکل ریزن دوسرا پولیٹیکل ٹیکنیکل پہ پہلے آتا ہوں جو زیادہ ضروری ہے کیونکہ استاد نے سوال کیا ہے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ نے تعریف کیا حالانکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں انٹرنیشنل جو عوامل ہیں روپی پہ ایک پریشر پڑا ہے جو آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں اور انفلیشن کا جو فنومنہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ مختلف ملک میں جس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے وہ فگرز میں نے آپ کو کچھ لیے بھی میں دوبارہ وہ ایک پانچے سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ ایران میں پینتیس اشاریہ سات پرسنٹ انفلیشن ہے اور ترکی میں اکیس اشاریہ تین پرسنٹ ہے اور قرغستان میں بارہ اشاریہ تین پرسنٹ ہے کنزیمر پرائس انڈیکس ہمارا نو اشاریہ آٹھ ایک ہے لیکن میں بتایا کہ بارہ پرسنٹ ہے اگر بارہ پرسنٹ کو بھی درست ماننے تو پھر بھی ہم ان سے دو سو پرسنٹ یا دو سو پرسنٹ ہماری یہاں پہ انفلیشن کم ہے لیکن چونکہ انٹرنیشنل پرائسز کا ایک ایشو آتا ہے آپ پہ تو ایک تو روپے کی ڈیویلویشن کی ریزن یہ ہے دوسرا جب ہم نے اس کو فری مارکٹ کر دیا ہے کہ ہم اس کا آسان عوام کی سمجھنے کے لیے ہے کہ سٹیٹ بینک سے پیسے ادھار لے کے اور اس کو روپے میں ڈال کے ڈالرز کو روپے کو آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر منٹین نہیں رکھا بلکہ جو روپے کی اصل ورت ہے اس پہ ہم نے رکھا ہے تاکہ روپے آئیستگی سے مضبوط ہو آپ نے پوچھا کیا ہوگا بہتری ہوگی انشاءاللہ اب کیونکہ آپ کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے آپ بیس ارب ڈالر کے فاریکس ریزرف کو ٹچ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ایکسپورٹ تاریخی تعداد میں بڑھ رہی ہے اور اس کی پولٹیکل ڈیزن یہ ہے آپ نے کہا افغانستان میں بھی روپے کی قیمت جو ہے ان کی اپنی جو جو ہے افغانی جو کرنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہو جتنی ہماری ہوئی یا کسی اور ملک میں تو آپ کوئی اور دنیا میں کوئی اور ملک مجھے بتا سکتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایسی تاریخ ساز حکومتیں گزریں ہوں جہاں میاں صاحب اور زرداری صاحب کی قیمتیں گزر جائیں شکر کریں روپے اپنی جگہ پہ موجود اٹلیسٹ ہے فانربل سینیٹر محسن عزیز صاحب تشریف نہیں لائیں جی سینیٹر مشتاق صاحب شکریہ مسٹر چیئرمین آنسر ٹیکن ایز ریٹ سپلیمنٹری سر مسٹر چیئرمین میں نے پوچھا ہے کہ پاکستان انڈسٹریل دیولپمنٹ کارپوریشن پی آئی ڈی سی کہ چیف ایگزیگیٹیو کا نام کیا ہے اور اس کے طریقے کا تائینات ہے کیا کیا اختیار کیا گیا ہے مجھے جواب دیا گیا ہے کہ رزوان بٹی اس کا نام ہے اور دسمبر دوہزار انیس میں اس کے نوٹیفکیشن کے ذریعے چیف ایگزیگیو افیسر پی آئی ڈی سی تائینات کیا گیا ہے میرا زمینی سوال یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ جس وقت یہ تائیناتی کی گئی اس وقت پرائم منسٹر انچارج منسٹر تھے اور یہ تائیناتی غلط طریقے سے ہوئی ہے اور سٹیل میل کو اونے پونے داموں فیروخ کرنے کے لیے ہوئی ہے میرا زمینی سوال یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ کیا جو موجودہ سی ای او ہے پی آئی ڈی سی کا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا سپریم کورٹ نے سی ای او پی آئی ڈی سی کے لیے کوئی گائیڈ لائن دی ہے نمبر تین کیا ان کی بیٹ کنڈک کے بارے میں کوئی انکوائری چل رہی ہے ان نوابات دیجئے میرا خیال ہے تینوں چیزیں ٹھیک ہیں ان کی تائیناتی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور یہ جو ہیں وہ سٹیل میل کو اونے پونے داموں فیروخ کرنے کے لیے کی گئی جی میری دعا ہے کہ مشتاق صاحب کی جماعت کو کبھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ یہ ملک میں وزیراعظم بنا سکیں ستر سال میں تو نہیں ہوا یہ اپنی خودیاتی صاحبی کریں تو جب یہ بن جائیں گے ان کو پتا لگ جائے گا کہ نارملی یہ امور مملکت چلتے ہیں اس میں آپ سن لیا کریں نا جی اس وقت میں جس منسٹری کو اس وقت میں جس منسٹری کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس کے منسٹر انچارج عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو تحفیق دے کہ آپ سب کا ہم سب کا کردار اور عمل ایک ہو ہم سب منافقت سے دور ہوں اللہ میں کامیابی دے گا اللہ میں کامیابی دے گا سر سر سن ماشاءاللہ سترین ترمیم میں مشرف صاحب کو وردی میں ہم نے منتقب کیا تھا ال اے فو میں ہم نے منتقب کیا تھا ماشاءاللہ ال اے فو میں ہم نے منتقب کیا تھا زیاد صاحب کے ساتھ بھی ہمی تھی وہ ہمی تھی ہماری سیاست یہ لیماء укان صاحب پلیس وہ ہمی تھی وزیراعظم منسٹر انچارج ہوتے ہیں بہت سی منسٹریز کے ان کو پتا ہونا چاہیے پتا ہے لیکن ریسی چڑھانی کریں جمعہ کے دن پارلمانی امور کے منسٹر انچارج وزیراعظم صاحب ہیں کیابنٹ ڈیویجن کے منسٹر انچارج وزیراعظم صاحب ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہے اسٹریبلشمنٹ ڈیویجن کو میں دیکھتا ہوں پارلمنٹ میں بابر صاحب بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کے منسٹر انچارج وہ خان صاحب ہیں وزیراعظم پاکستان ہے میاں نواز شریف صاحب جو کبھی کبھی کابیدہ کی میٹنگ کرتے تھے زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن آٹھ مہینے میں ایک ہو جاتی تھی ہماری ہر افتے میٹنگ ہیں تو اس کے اس وقت بھی وہ منسٹر انچارج تھے تو اس طرح سے جس منسٹری قانون نے پوچھا ہے منسٹر انچارج اس کے پی ایم صاحب تھے لیکن اس کے لیے ایڈوائزرز ہو رکھتے ہیں وہ قانون میں آئین میں اجازت ہے اس کے تحت انہوں نے رکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیا آئین بعد یہ تین نام کے لسٹ آئی پھر کابیدہ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کر لیں اس بندے کو سیلیکٹ کیا گیا مجھے تو اطلاعات پہنچائی گئی آج صبح کہ یہ اس ایشو پہ ایک پیٹیشن دی ہے ہائی کورٹ لاہور میں یا کراچی میں تو اگر ہائی کورٹ میں اس پہ کیس چل رہا ہے تو سب جوڈیس ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب جوڈیس کیسز میں یہاں پہ پھر سوالات آپ نہ ڈالیں کیونکہ اگر عدالت اس کو دیکھ رہی ہے نارملی اس میں میں نہیں کیا تین نے کیا نارملی اس میں یہ ہوتا ہے جس بندے کو اوڈا نہیں ملا ہوتا وہ کسی کو ریکویسٹ کر دے سوال ڈال دو کیونکہ مجھے یہ اوڈا نہیں ملا تو عدالت فیصلہ کر دے گی کہ میرٹ پہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن کابیدہ کے پاس اختیار تھا تمام رولز فالو ہوئے ایک شخص کو منتخب کیا گیا اگر اس میں کی مسئلہ ہے وہ عدالت اس کا فیصلہ کر دے گی اور سٹیل میل والی بھی بتا دیں جی سٹیل میل کے لیے ایک منتر جی میں سر سٹیل میل کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ سٹیل میل جو ہے وہ اس پہ ایک سیپریٹ کوسٹن نہیں ہے لیکن آف فکف میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پہ کافی میں سوالات کا جواب ادھر دے چکا ہوں سٹیل میل دو ہزار آٹھ تھا جب نہیں اس شخص کے سٹیل میل سے کیا تعلق ہے وہ یہ پوچھ میں سر میں کوئی اس کا آسسٹنگ لگا ہوں مجھے اس کے آگے پیچھے سارا پتہ نہیں اس کا سٹیل میل سے کیا تعلق ہے سپریٹ کوسٹن نہیں آئے سٹیل میل کے حوالے سے انہوں نے پوچھا اس کا سٹیل میل سے پی آئی ڈی سی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس پہ میرا جواب ایک آن ریکارڈ لے لیں ایپیز لے لیں سٹیل میل پاکستان کا اساسہ تھا دوہزار آٹھ تک ہم ڈیکٹیٹرز کو بڑی گالی دیتے ہیں اس وقت تک دوہزار آٹھ تک سٹیل میل کمارا تھا پروفٹ میں تھا دس سال میں کیا ہوا کہ سٹیل میل کو بیشنے کی نوبت آئی پوچھے تو صحیح پیپلز پارٹیوں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا پاکستان کیسے پڑے احساسے کے ساتھ جی سر آپ نے پھر سپلیمنٹری کوئی ہے سر ہوگی ہے مرحان میں نے یہ پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دی ہے اگر دی ہے تو وہ کیا ہے مجھے یہ بتا دیا جائے مجھے ایک کس لحاظ کس کے لیے یہ پی آئی ڈی سی کے سی ای او کوئی تایوناتی کے حوالے سے گائیڈ لائنز جی جی یہ کیستہ انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں جی دی ہیں کہ نہیں منسٹر صاحب سر اس پر سپریل کسٹن لیا ہے کیونکہ ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اس میں یہ جو دو بند رہ گئے ہیں پتہ نہیں ان کے کیا انٹرسٹ ہے اس میں ٹھیک ہے جی اس کا سپریل کسٹن دے جائیں کہ آپ انفرمیشن لے کے دے دینا ہے اگر اس بندے میں کوئی مسئلہ ہے تو کیس اس کا عدالت میں چل رہا ہے آپ کیوں تے پریشان ہو رہے ہیں عدالت فیصلہ کر لے گی نا ٹھیک ہے جی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی